ہمارا سماج بھی بڑا عجیب سماج ہے یہاں پر دانیشور بننے کے لیے خود کو انٹیلیکچنل ثابت کرنے کے لیے پڑھنا وڑھنا بلکل ضروری نہیں ہے اور اکلو دانیش کی بات کرنا تو بلکل بھی ریکوائیڈ نہیں ہے تیر پروگریسیو اپروچ رکھنا ہے تسی پول لی جاؤ بس ایک بیان داغی ناری نفرت سے بھرا ہوا بان گیا تسی دانیشور پوری سوسائیٹی دے ایک سٹیٹمنٹ ماریے آپ جو عورت کو کم تر گردانے اور پدر سری نظام کو بر تر گردانے بس بان گے تسی میڈیا دے سپر سٹار بلکہ راک سٹار ہر ٹی وی چینل آپ کو ائر ٹائم دے گا حساس کے یونیورسٹیز میں فنکشنز میں آپ کو بلایا جائے گا موٹیویشنہ دے ناستے عورت بیزاری نہ ہوئی کوئی سرٹیفکیٹ ہو گیا ناری نفرت نہ ہوئی کوئی ڈگری ہو گئی ومن ہیٹرڈ نہ ہوئی کوئی ڈپلومہ ہو گیا تب زیادہ نمبر لینے والا بن گیا اس سماج کا دانشور پائے نا تھوڑی تلیم گیا گی اب انہیں ناری نفرت میں ماشٹر کیا ہے ماشٹر اور ماشٹرز کر کے بن گیا کبھی حسن نصار کبھی خلیل کمر کبھی عمران ریاض خان اور کبھی اور یا مقبول جان اور یہ وہ لوگ ہیں جو گاہے گاہے عورت ذات سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے رہتے ہیں میں جانتی ہوں اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں ہوں گی لیکن اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ اس ریگریسیو سماج میں ایسی باتیں کر کے رش لینے کی کوشش کی جاتی ہے چیپ اٹینشن سیکنگ اور اوریا ناماکول وبالے جان اب کہتے ہیں کہ عورت کو مرد سے مار کھا کر مزہ آتا ہے اور یہ بات انہوں نے ایک ایسے سماج میں کی ہے جس کی پہچان ہی جینڈر بیسٹ وائلنس ہے جو اپنے مزاج میں ٹرانس فوبک ہے ایسا سماج جو پیٹریارکل ہے جہاں پر میسوجنی اور میسکولینٹی آپس سے چدود شریک پر آنے ہیں جہاں پر ہر روز کسی بھی جگہ پر سینکڑوں خواتین کو کبھی غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے کبھی تضاب گردی کا نشانہ بنایا جاتا ہے کبھی گھرے لو تشدد کبھی ریپ اور جو خواتین ان سب سے بچ جاتی ہیں انہیں مل جاتا ہے کبھی کوئی علی سلمان الوی کبھی ظاہر جعفر اور کبھی شاہ نواز امیر مطلب کے خادد ہے کوئی شخص اگر کسی عورت کو تشدد کا نشانہ بنا کر کوئی مڑا موٹا گلٹ کا شکار ہو بھی رہا ہے تو یہ ناماکول وبال جان اس کو یہ بتا رہا ہے کہ نا کتر نا شروع مندانی ہو نا بھائی تُو نے تو ہیلپ کی ہے بیٹا اس عورت کی اس پر تشدد کر کے وہ تو چاہیے رہی تھی بھائی اس کی انجوائیمنٹیں یہ ہیں اور 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 یہ انکل آپ کی سیکشل کانوٹیشن سب اچھے سے سمجھ رہے تھے جب آپ گھرے لو تشدد کے بعد عورت کے جسم پر نیل کا تذکرہ بہت چسکے لے کر کر رہے تھے تو سب سمجھ میں آ رہا تھا کہ آپ سٹاک ہوم سنڈروم کی بات نہیں کر رہے بلکہ سیڈیزم کی اس مقروح صورت کی تائید کر رہے ہیں جو مردانگی کے سیٹ پیرامیٹرز میں سے ایک ہے اور وہ آپ کا کپتان آپ کا آئیڈیل ہینڈسم مرد وہ بھی تو اپنے ہر جملے کے آغاز میں اپنی ہر تقریر کے درمیان میں اس کے اختتام پر یہی کہتا ہے کہ چیفیں نکلواؤں گا ان کی رولاؤں گا ان کو یہ ہے آپ لوگوں کی ٹوٹل سمجھ ساری وقت اور تمام دانشوری کہ عورت مار کھا کر انجوائے کرتی ہے اور یہ اس کی نفسیات ہیں ایڈے تسی ماہر نفسیات مطلب کہ عورت کو تشدد کا نشانہ بنا کر بھی اس پر احسان کر رہے ہیں کہ وہ انجوائے کر رہی ہے یعنی اوڈی انجوائیمنٹ آستے اپنے ہتھانوں تکلیر دے رہے ہو تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں اوریا نام مقبول وبال جان صاحب کے اگر عورت کی انجوائیمنٹ کے معاملات پر آپ اتنی ہی دسترس رکھتے ہیں تو یہ باقی معاملات جن میں وہ انجوائے کرتی ہے اس پر روشنی ڈالنا پسند کریں گے آپ مطلب کوئی ٹار شرچ مارو گے لیکن آپ جیسے میڈیای دانشوروں کو اس وقت لکوا ہو جائے گا جب عورت کو اس کی معاشی اور سماجی آزادی کو انجوائے کرنے کی بات ہوگی جب وہ بنیادی انسانی حقوق انجوائے کرنے کی مانگ کرے گی یا جب وہ برابری انجوائے کرنے کا مطالبہ کرے گی تو اس لیے اوریا نام مقبول صاحب آپ اپنے ڈبل سٹینڈرز رکھیں اپنے پاس اور دھیان سے سن لیں میری بات کہ ہم عورتوں کو اپنے جذبات احساسات اور نفسیات کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ جیسے کوتہ فہم مردوں کی بلکل ضرورت نہیں ہے ہم خود جانتی ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے اور وہ کیا ہے جس سے ہمیں جان چھوڑوانی ہے اور اس سب کے لیے ریزسٹ بھی کر رہی ہیں لہٰذا آپ اپنی ہمدردی اپنے پاس رکھیں اور جاتے جاتے میں ایک بات کلیئر کرتی چلوں یہ جو اپنے اپنی جھوٹی گھٹیا اور غلیز بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے اسمہ چختائی کو مسکوٹ کیا ہے نا تو جا کر ذرا ان کے دوسرے افثانے بھی پڑھ لیجئے یقین مانئے اگر آپ نے وہ افثانے پڑھ لیا نا تو یہ جو آپ کی ساری نکلی دانشوری ہے نا اے ناکرامی وگ جانئے موسیقی موسیقی